اور میں امیرکانی امیرکان کے بات کو اپنی خارجہ پولیسی کی بنیاد بنا کر امریکہ کے پہلے سیاہ فام صدر نے قاہرہ میں مسلمان دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کی یقین دہانی کرائی تھی دنیا میں امن کے لیے امریکہ کے قائدانہ کردار کی بات کی تھی مگر مسلمان ملکوں کی حکومتوں اور عوام سے قیام امن کے اس عمل میں تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا تھا اب جبکہ اوبامہ انتظامیہ کو اقتدار سنبھالے ڈیڑھ سال اور قاہرہ کی اس تاریخی تقریب کو ایک سال گزل چکا ہے واشنگٹن کے حلقوں میں اوبامہ انتظامیہ کی خارجہ پولیسی اور مسلمان دنیا سے تعلقات ایک بار پھر زیرے بحث ہیں اوبامہ انتظامیہ کے اقتدار میں آنے کے نو ماہ بعد مشرت وستہ کے امور کے لیے معاون وزیر خارجہ کا عوضہ سنبھالنے والی تمارا کافمن وٹس کہتی ہیں کہ صدر اوبامہ نے قاہرہ میں مسلم دنیا سے وسیع تر انگیجمنٹ کی بات کی تھی جس کا مقصد وہ فریم ورگ مہیا کرنا تھا جس کی روشتی میں امریکہ اور مسلم دنیا کے آئندہ تعلقات کا رخ متین ہونا تھا بعض اوقات ہم امکانات کو فوراً جانچ لیتے ہیں بعض اوقات چیزیں وقت کے صاف ممکن ہوتی ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں صدر اوبامہ نے قاہرہ میں ایمانداری سے سچ بولا تھا اور انہیں حل کرنا واقعی مشکل ہے جیسے مشرق وستہ کا امن عمل اور کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کے حل کی طرف کچھ بیشرفت ہو رہی ہے ہم نے صدر اوبامہ کی تقریر کے بعد کئی ملکوں کی حکومتوں اور عوام سے رابطے پیدا کیے جو صدر کی قاہرہ کی تقریر کی روشنی میں ہم سے پارٹنرشپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں بعض امریکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تقریر کا مقصد صرف افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنا اور ایراک اور افغان جنگ کے بعد مسلم دنیا میں پیدا ہونے والے امریکہ مخالف جثبات کو تھنڈا کر کے اپنی بات سننے پر آمادہ کرنا تھا ہاں میرے خیال میں صدر اوبامہ نے کچھ نئے پل بنائے ہیں ان کا یہ کہنا کہ میں جارج بوش نہیں ہوں امریکہ کوئی صلیبی جنگ نہیں لڑ رہا ہم مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے امریکی شہنشائیت قائم نہیں کرنا چاہتے ہم مشرق وستہ کو ایک ترک کی آفتہ خطہ اور وہاں وہی اقدار دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے درمیان مشترک ہیں تاکہ ان ملکوں کے لوگوں کی شہری اور انسان ہونے کے طور پر مکمل طوانہ استعمال ہو اوبامہ انتظامیہ نے جب اقتدار سنبھالا تو وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ امریکہ اور اس کی خارجہ پالیسی کا دنیا میں ایک منفی تاثر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے انہیں اپنی خارجہ پالیسی کی سب سے پہلی ترجیح بنانا ہوگا خیال یہ تھا کہ ایک مسلمان ملک میں ایک ایسی تقریر کی جائے جو امریکہ اور مسلم دنیا کی مشترکہ مسائل مشترکہ اقدار اور اس سوچ کا اظہار ہو جس کے تحت ہم ان کے عوام کو بتائیں کہ آپ کا بھی ایک کردار ہے ہم آپ کی بات سن رہے ہیں اور ہمیں ان مشترکہ مسائل کے حل میں آپ کی مدد چاہیے وہ پہل کی کوشش وہ نیا لہجہ وہ بہت سوچی سمچی اور دانائی پر مبنی اپروچ ایک کامیاب حکمتی عملی تھی اور اس نے لوگوں پر ایک مصبت پاسو چھوڑا لیکن اوبامہ انتظامیہ اور ان کے مشاورتکار ان آوازوں پر بھی دھیان دے رہے ہیں جو پچھلے ایک سال میں تنازع فلسطین کی اپنے حل سے بدستور دوری مشرق وستہ کے ملکوں میں قیام جمہوریت کی کوششوں کی کسی ٹھوس حمایت کی عدم موجود کی اور صدر اوبامہ کی تقریب کے کسی ٹھوس پالیسی کی شکل میں ظاہر نہ ہونے پر سامنے آ رہی ہیں اب چیلنج یہ ہے کہ ہم کیسے امریکہ اور مسلمان اکثریتی ملکوں کے درمیان ایسی طوارائی سے بھرپور پارٹنشپ قائم کریں جو ان معاملات پر توجہ رکھے جن کی ہمیں فکر ہے اور دونوں طرف شہریوں کی بھلائی کے مقصد کو آگے بڑھائیں مثلا تعلیم، سائنسی تحقیق، باہول کو تہنچنے والے نقصان کو کم کریں کاہرہ کی تقریب میں چودہ اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا جو تقریب کے بعد ہونے تھے مگر وہ کوئی بڑے اقدامات نہیں تھے ان میں سے کچھ پر عمل نہیں ہوا ایک اعلان او آئی سی کے ساتھ مل کر پولیو کے خاتنے کی کوشش کا تھا جو کہ ایک اچھا آئیڈیا تھا مگر اس وقت تو او آئی سی کے لیے ہمارا کوئی سفیر تک نہیں تھا ہم نے ایک سفیر مقرر کر لیا جو کہ ایک پہلا اچھا قدم ہے مگر ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے میرا نہیں خیال کہ مشرق وستہ کے لیے پالیسی میں تبدیلی اس مایار کی تھی کہ امریکہ کا حقیقتاً تاثر بہتر ہوتا باز ماہرین کو اطراز ہے کہ اوبامہ انتظامیہ وسیطر انگیجمنٹ کی بات تو کرتی ہے مگر اب تک امریکی سفارتی مندوبین کی ملاقاتیں بند کمروں میں مشرق وستہ ممالک کے سرکاری اہلکاروں سے ہی ہو سکی ہیں اور مصر اور اردن جیسے مسلمان ملکوں کی سیول سوسائٹی کی حوصلہ افضائی کی کوئی قابل ذکر کوشش دیکھنے میں نہیں آئی لیکن امریکی نائب وزیر خارجہ برائے مشرقی امور تمہارا کافمن اس سے اتفاق نہیں کرتی میں اس سے اتفاق نہیں کرتی عرب دنیا کے ہر ملک میں لوگ آواز بلند کر رہے ہیں کہ انہیں کیسی تبدیلی چاہیے اور وہ اپنے آپ کو اس تبدیلی کے لیے منظر کر رہے ہیں مجھے مشرق وستہ کے مستقبل اور شہری آزادیوں کے لیے جو امید نظر آتی ہے وہ ہے اس کی سیول سوسائٹی اور نوجوان آبادی عرب دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی تیس سال سے کم عمر نوجوانے پر مشتمل ہے جنہیں جلدی ہیں جو دنیا سے رابطے میں ہیں اور جانتے ہیں کہ دوسرے ملک اپنی معیشتوں اور معاشروں کو ترقی اور جمہوریت دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور انہیں اپنے لیے بھی یہی چاہیے مگر بعض ماہرین کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کا اعتماد جیتنے کے لیے صرف خلوص نیت ہی کافی نہیں اس کے لیے اوبامہ انتظامیہ کو تیز رفتاری کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا تاہم بروکنگ انسٹیٹیوشن کے سٹیفن گرینڈ مطمئن ہے کہ اگر صدر اوبامہ کے قاہرہ میں خطاب کے بعد مسلم دنیا کے عوام اپنی زندگیوں پر اس کے اثرات اور کسی تبدیلی کا انتظار بھی کر رہے ہیں تو یہ اس گفتگوں سے بہت مختلف ہے جو بشتور حکومت میں ہو رہی تھی امریکی خارجہ پالیسی کے رد و بدل پر نظر رکھنے والے ماہرین تسلیم کرتے ہیں کہ مسلم دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے لیکن اس تبدیلی کو امریکہ کے وعدوں اور خیر سگالی کے پیغامات سے بڑھ کر کچھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے اور جس کے لیے امریکی انتظامیہ کو ان تمام تحفظات کو اہمیت دینی ہوگی جو پچھلے ایک سال کے دوران امریکی پالیسی میں کسی ٹھوس تبدیلی کی غیر موجود کی میں دوبارہ مضبوط ہو رہے ہیں تابندہ نعیم، اردو بیوئے، واشنٹر